لیکن لالچ ابھی ختم نہیں ہوا ایسا اس کمپلینٹ میں آروپ لگایا گیا ہے چار ڈالر کروانے کے باوجود انہوں نے اپنے گیس کے کوئے سے گیس بہت کم بنائی تاکہ وہ سرکار کو بلیک میل کر سکے انہیں اسی ملین یونٹ گیس بنانی تھی جبکہ انہوں نے اٹھارہ پرسنٹ سے بھی کم پرڈکشن کی جس سے دیش کے اندر ایک آٹیفیشل شوٹیج ہوئی جس کی وجہ سے گیس امپورٹ کرنی پڑی اور جس کی وجہ سے دیش کے اندر بہت مہنگائی ہوئی جب اس میں بھی ان کا لالچ پورا نہیں ہوا تو اس کمپلینٹ میں آروپ لگایا گیا ہے کہ کیندر سرکار کے کچھ منتریوں کے ساتھ مل کر انہوں نے آرڈر پاس کروایا کہ ابھی آنے والی ایک اپریل دو ہزار چودہ سے گیس کا دام ڈبل کر دیا جائے گا یعنی کی آٹھ ڈالر پرتی یونٹ کر دیا جائے گا ایک اپریل سے یعنی کی ایک ڈالر سے کم کی چیز آٹھ ڈالر پرتی یونٹ کے حساب سے دی جائے گی جو کہ ہمارے اپنے گیس اپنے دیش کی چیز ہے اس میں لوجک یہ لگایا جا لگایا گیا جس آروپ ہے کہ جو گیس کے دام فکس کیے گئے وہ انٹرنیشنل پرائیس کے حساب سے فکس کیے گئے نہ کی کاؤسٹ آف پرڈکشن کی بیسس پہ بیسکلی ان کو کوئی نہ کوئی طریقہ دھونڈنا تھا ان کو زیادہ گیس کے دام دینے کا اور اسی کمپلین میں آروپ ہے کہ اسی گیس کے کونے سے ریلائنس کا جو پارٹنر ہے نیکو وہ آج بھی بانگلہ دیش کو ٹو پوائنٹ سی فور ڈالر پر یونٹ سے گیس دے رہا تو ہم اپنے ہی کونے سے ہمارے دیش آٹھ ڈالر پر گیس لے اور بانگلہ دیش اسی کونے سے ٹو پوائنٹ سی فور ڈالر سے گیس لے ایک اپنے سے اگر یہ گیس کے دام آٹھ ڈالر ہو جاتے ہیں تو دیش کے اندر جنتہ میں ترہی ترہی مچ جائے گی بہت جبردست مہنگائی ہو جائے گی جنتہ کا جینہ دوبھر ہو جائے گی سب سے پہلے تو سی این جی بہت مہنگی ہوگی سی این جی مطلب ایک دم سے گیس کے دام ڈبل ہو رہے ہیں تو سی این جی لگ بک جا کے ڈبل پڑے گی سی این جی اگر بڑھ گئی تو نیچرلی ٹرانسپورٹ کے دام بڑھیں گے یہی گیس بجلی کمپنیاں استعمال کرتی ہیں بجلی کے بھی دام بڑھیں گے اسی گیس سے خاد بنتی ہے فرٹیلائزر بنتی ہیں فرٹیلائزر بہت مہنگی ہوں گے اور فرٹیلائزر مہنگی ہو گئے تو کھانے کی ساری چیزیں گے ہوں چاول سبجیاں سب کچھ مہنگا ہوگا تو ایک طرح سے ایک اپریل سے اگر یہ آٹھ ڈالر گیس ہو جاتی ہے تو اس کا آپ پوری اکانومی میں کتنا بڑھا ڈی سٹیبلائزنگ ایفیٹ ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسی کمپلینٹ میں آروپ لگایا گیا ہے کہ اس سے چوون ہجار کروڑ روپے پرتی اینم ریلائنس کو فائدہ ہوگا اور بیش کو گھٹا ہوگا انہی کوئوں کی کچھ سالوں کی سی اے جی نے آڈٹ کی دی سی اے جی نے اپنی آڈٹ میں لکھا ہے کہ سمیہ سمیہ پہ سرکار کے ساتھ مل کے جو گھڑ بڑیاں ہوئیں اس میں ریلائنس کو ونڈ فال گینز فیوچر کے سوہ لاکھ کروڑ کے دیے گئے ہیں اور آروپ یہ لگایا گیا ہے کہ چناؤ کے جسٹ پہلے کچھ مہینے پہلے یہ آٹھ ڈالر کے داندوجیوں دیے گئے کیا اس کا مطلب کی کانگریس کو کچھ پیسہ پہنچا اس میں آروپ ہے کہ باقی وپکشی پارٹیاں چھپیں تو کیا وپکشی پارٹیوں کو بھی پیسہ پہنچا کیا اسی وجہ سے کچھ میڈیا والوں کو پیسہ پہنچا تو آج یہ کمپلینٹ ہمارے پاس انٹی کرپشن برانچ میں آئی ہے اور آج ہم نے انٹی کرپشن برانچ کو آدیش دی ہیں کہ اس میں کرمنل کیس فائل کیا جائے شری مرلی دیورا کے خلاف کرمنل کیس فائل کیا جا رہا ہے شری وی رپا مویلی کے خلاف فائل درچ کی جا رہی ہے شری وی کے سببل جو کی ڈیریکٹر جنرل ہائیڈرو کاربن تھے اس میں ان کے خلاف فائل درچ کی جا رہی ہے شری مکیش امبانی جی کے خلاف فائل درچ کی جا رہی ہے ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کے خلاف اور اور آمد ہی چیز ہے مویلی پاند وی اٹھ پاند موسیقی